نووہ سٹی اسلامباد کو جب لانچ کیا گیا تھا جب میں نے نووہ سٹی اسلامباد کی پہلی ویڈیو بنائی تھی میں نے اس میں ایک بات کا ذکر کیا تھا کہ نووہ سٹی اسلامباد کے پاس امیقلیٹلی ویل لوکیشن ہے کیونکہ اس کے پاس جو لوکیشن ہے اس کا کمپیرزن اب باقی سسائٹیوں سے کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے کیونکہ یہ لوکیشن ائرپورٹ کی وصنیٹی میں آتی ہے اور اس کے ایزمپل کے لیے میں نے ساتھ ایزمپل کووٹ کی تھی میٹرو کی جو آپ کو اویلیبل ہے آپ کو راول پنی اسلامباد کی ڈیول سٹی کنیکٹیویٹی کے لیے میٹرو ہے جو نیو اسلامباد ائرپورٹ کے ساتھ جسی کنیکٹیویٹی آج کی ڈیٹ پہ موجود ہے سیکنڈ جو میں نے آپشن دیا تھا کشمیر ہائیوے کی ایکسٹینشن کا یہ آپشن میں نے تب اس ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ نووہ سٹی کی لوکیشن اس لحاظ سے امپورنٹ بنتی ہے سب سے جو لوکیشن کا امپورنٹ پوائنٹ ہے یہ کہ نووہ سٹی اسلامباد کو اب ایم فورٹین ڈی اے خان حکلا موٹر وے پہ اپنا انٹرچینج جو ہے اس کا اپرووال مل گیا ہے اور کل سائٹ پہ سوسائیٹی کی منیجمنٹ کی طرف سے ایک ایونٹ کیا جا رہا ہے جہاں سے موٹر وے سے کچھا رستہ اتار کر آپ کو نووہ سٹی اسلامباد میں انٹری ملے گی یہ نووہ سٹی اسلامباد کی لوکیشن کے حوالے سے سب سے امپورنٹ پوائنٹ ہے ہم میں اس پوائنٹ کو تھوڑا ریوائز کروں کہ پر پاسٹ میں جا کے دیکھیں 2013-2014 میں ٹاپ سٹی اور مونتا سٹی دو سسائیٹیز تھیں جو ایرپورٹ کی ویسینیٹی میں نیر بائی ویسینیٹی موجود تھیں لیکن ان سسائیٹیز میں ایسا ج کوئی بائر موجود نہیں ہوتا تھا آپ جب بھی کوئی پلوٹ سیل کے نگوشت کرتے تھے تو آپ کو مارکریٹ میں کوئی ریڈی بائر آویلیبل نہیں ہوتا تھا اس کا کیونکہ وہ کہتے ہیں شیئر سے بہت دور ہے شیئر سے بہت ڈسٹنس ہے اور یہاں پر پاسٹ میں جا کے فیوچر میں جا کے کون رہے گا اور اس طرح کی باتیں ہوتے تھیں آج وہی سزائیٹی جہاں پر پندرہ سے بیس لہ کا پلوٹ تھا کنال کا آج آپ کو تقریباً تین کلوڑ کی پرائز کا پلوٹ منتا ہے کنال کا ممتاز سٹی اور ٹاپ سٹی میں یہ آج کی ریڈ میں اگر آپ ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں سائٹ پہ وزٹ کرتے ہیں تو آپ کو یہ ریڈ سوان پہ اویلیبل ہوتے ہیں دو سٹی میں ہم نووہ سٹی کے پاس پریبلیج یہ ہے کہ نووہ سٹی نیو اسلامباد ائرپورٹ کی ایکزیکٹ بیک سائٹ پہ ہے تو وہاں سے آپ کو کشمیر ہائیوے سے بھی ایکسیس ملے گی یعنی کہ جہاں تک میٹرو کا روٹ اویلیبل ہے وہاں تک ایکسیس اویلیبل ہے اس کے ساتھ آگے نووہ کے پریبنسز شروع ہو جاتی ہیں اور سب سے بڑی بات ہے ان دونوں سسائٹی کے پاس اس سے پہلے موٹر وے پہ انٹرچینج موجود نہیں تھا یعنی کہ ان کا کشمیر ہائیوے پہ انٹرچینج ضرور ہے لیکن ان کا موٹر وے کے اوپر اپنا انٹرچینج موجود نہیں تھا ہم نووہ سٹی کے پاس یہ پریبلیج ہے کہ نووہ سٹی ان تین سسائٹی میں کمپیر کیا جائے تو سب سے پہلے سے نووہ سٹی اسلامباد کے پاس موٹر وے کے اوپر اپنا انٹرچینج موجود ہے اور جہاں پہ کل ایونٹ کے لیے کچھے رستے سے سائٹی کی طرح سے منجمنٹ وہ رستے کا اپروول لے کے آپ جو بھی سائٹ وزٹ کریں گے تو ان کو موٹر وے سے ڈیریکٹ ایکسس ملے گی اس حد تک نووہ سٹی منجمنٹ نے اس کو اگرام کو تیزی سے کیا ہے کہ within no time یہ اپروول ہو کے آج کی نیٹ میں گراؤنڈ پہ exist کرتا ہے نووہ سٹی کے اپروول کے بعد آپ دیکھیں گے مارکیٹ میں پہلے نووہ نے سٹارٹنگ سے اب تک نووہ نے مارکیٹ میں انیشلی بہت زیادہ بھوم لیا تھا لیکن پھر رنگ روڈ کا سکینڈر آیا تھا اس کی واسے نووہ سٹی اسلامباد کی سیل پر چیز مارکیٹ میں کافی زیادہ تک متاثر ہوئی تھی سیکنڈ نمبر پہ نووہ سٹی نے with the passage of time دوبارہ نووہ سٹی لیا تھا تو مارکیٹ سور کے حال کافی بہتر ہوئی تھی آپ چونکہ انٹرچنگ موٹر ویس سے انٹرچنگ مل گئے ہیں اس کے ساتھ نووہ سٹی کی مارکیٹ میں کافی زیادہ بھوم آئے گا تو جس بھی انڈریجوال نے جو بھی پلوٹ لیا ہوئے for example آپ نے پانچ مالے کا پلوٹ لیا ہوئے نووہ سٹی کی سائٹ ہے 20 لاک روپے کا آج کی ڈیٹ میں نووہ سٹی کی سائٹ پہ جو پلوٹ آکے سپٹمبر میں جن کا آفر کیا جا رہا ہے ان کی مارکیٹ پرائز سے ساڑے 37 لاک روپے یہ 20 لاک کا جو پلوٹ ہے اس میں ڈیویلپنٹ چارجز انکلوڈڈ ہے چار مالا کمیشنل لانچ کیا گیا تھا ساڑھ لاک روپے پہ جو مارکیٹ میں آپ کو 34 لاک پلس مائنس پروفٹ مل جاتا ہے آٹھ مالا کمیشنل پلوٹ لانچ کیا گیا تھا ایک روٹ 20 لاک روپے کا 20% پلس کچھ پروفٹ دے کے آپ کو وہ مارکیٹ سے پلوٹ ایزلی مل جاتا ہے میرے سیجیشن کیا ہوگا اس ویڈیو کے ذریعے آپ سے میں کیا سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ نووہ سٹی اسلامباد میں ڈیفنیلی انویس پروفٹ کریں کیونکہ دیکھیں فیوچر میں نووہ سٹی اسلامباد جب پورا ڈیویلپ ہوگا پرجیکٹ تو اتنا کریبی ویسنیٹی میں آتا ہے ایرپورٹ کی جس طرح آپ کو بہت بڑے اچھے ریٹرن جن لوگوں نے انویسٹ کیا تھا ان کو بہت اچھے ریٹرن اور انویسٹ میں ملے ہیں سیم اسی طرح نووہ سٹی اسلامباد میں آپ کو اس سے بہتر ریٹرن اور انویسٹ میں ملنے کے بربور چانسز ہیں ایک تو کشمیر ہائیویس ایکسس ہو جائے گی میٹروس ایکسس ہو جائے گی نمبر ٹو آپ کا ایرپورٹین موٹروے پر اپنا انٹرچینج ہے تو موٹروے سے لے کے ایرپورٹ کے درمیان جتنی لینڈ آتی ہے وہ نووہ سٹی اسلامباد کے باس موجود ہے اینو سی موجود ہے اور مارکیٹ میں کافی زیادہ اچھی ریپیٹیشن کے جو ڈیویلپرز ہیں جن کے نام ہیں مارکسنڈ ڈیویلپرز جن میں پاکستان میں کے ڈیویلپرز کا نام دیا جائے تو اچرال کے بعد جو دوسرا بڑا نام کو سننے ملتا ہے حبیر فیر لیمٹیڈ کے بعد وہ ملتا ہے مارکسنڈ کا تو مارکسنڈ اس پروجیکٹ کو بھی ڈیویلپ کر رہی ہے جس کی مشینری گراؤنڈ آن سائیڈ کوئی بھی انڈیویجل چاہے تو جا کے وزٹ کر سکتا ہے اس لحاظ سے نووہ سیٹ اسلامباد ایک بہت ہی ریزنیبل اور بہت ہی اچھی انویسمنٹ فیوچر پائنٹ ویو سے بنتی ہے سبیر اس دس بوزیٹ فنگ ڈے اگر آپ کو نووہ سیٹ اسلامباد میں انویسمنٹ کے حوالے سی ہیں بوکنگ کے حوالے کچھ معلومات چاہیے تو میرے نمبر آپ کی سکرین پر ایویلیبل ہے آپ مجھے ویڈس اپ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہماری ویب سائٹ ویزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com اگر آپ کوئی ویڈیو اچھی لگے تو پریز دو لائک کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سپسکرائب کرنا مت بھولیں رزمان چیما کو دیجئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لئے خدا حافظ موسیقی